سینڈی صاحب اس انٹریو کے شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو آپ کے سارے ٹیم کو دیشواسیوں کو کلتتر دیوست کی بہت بہت بدائی دیتا ہوں بتانا چاہوں گا میرا جنب اس دیش کے آجاد ہونے سے پہلے ہوا تھا ہمیں وہ دنی یاد ہے جب ماں کے پیٹ سے جو راجہ ہوتے تھے جو رانیہ ہوتی تھی ان کے پیٹ سے جنبانہ ہونے والا ہی جنب لینے والا ہی ویکتی راج کیا کرتے تھے اس دیش کو چلائے کرتے تھے اور دیش الگ لگ شیکڑوں رجواروں کے بٹا ہوا تھا الگ لگ راجے تھے دو چار راجوں کو چھوڑ کر جتنے بھی راجہ ہوا کرتے تھے یا رانیہ ہوا کرتے تھے وہ بہت ہی ایسے اس طرح کے وقتی تھے یوں لوگ جنہوں نے کبھی اپنی پرجا کے بھلائی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا جمتہ ترہی ترہی کرتی تھی چاروں طرف بوکھ مری تھی وہ کیول اپنے راج کا وشتار کرنے کے لیے اپنے ایس اور آرام کے لیے کام کیا کرتے تھے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی جس کے لیکھک تھے جرمنی داس جو کسی رجوارے کی پردھار منتری کے روپ میں کاری کرتے تھے انہوں نے راجہ اور مہاراجوں کے بارے میں بڑا ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کتنے ایاس تھے وہ کتنے نرمکست تھے انہوں نے کبھی بھی اپنی پرجا کے بھلائی کے بارے میں نہیں سوچا اور مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب ڈارجلنگ اور سملا کی مال روڈز کے اوپر کیول وہ لوگ گھوم سکتے تھے یا انگریز لوگ گھوم سکتے تھے عام آدمی کو تو وہاں گھومنے فرنے کا بھی سمنا نہیں ملتا تھا ہمیں اس طرح رکھا جائے کرتا تھا جیسے سلیو اس کو رکھا جاتا ہے لیکن 26 جنوری 1950 کو اس دیش کی ہسٹری بدل گئی اس دیش کے اس دیش میں گنتنتر لاغو ہو گیا اور وہ گنتنتر جس میں ایک گریب سے گریب نکتی بھی اس دیش کا راجہ بن سکتا ہے اس دیش کا پردھان منتری بن سکتا ہے اس دیش کا راستپتی بن سکتا ہے ہمارا گنتنتر اتنا جبردست روپ لے چکا ہے کہ سارے سنسار کی آنکھیں ہماری طرف اوٹ رہی ہیں ایک بہت گریب ایک چاہے والا ہمارا پردھان منتری بن چکا ہے ایک گریب سے گریب وقتی جو بیہار کے اندر رہ رہا تھا جس کو کھانے کو روٹیاں نہیں ملتی تھی جو سکول کے اندر بڑی مشکل سے جا سکتا تھا وہ آج دیش کا راستپتی ہے ہمارا گنتنتر اتنا پریپک ہو گیا کہ سارے سنسار کو ہم دکھاتے ہیں اور کہ اس دنیا کا سب سے بڑا گنتنتر آج بھارتور سے ہمیں اب کتنے ساری کے ساری سویدھائیں پرابت ہیں ہم پارلمنٹ اور ویدھان سبھاؤں میں جاتے ہیں وہاں اپنے سبھی گریب امیل سب کی بات کو چھوڑ کر ہم سارے دیش کی پردتی کے لئے کام کر رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آج دیش بہت اجائیو پر جا رہا ہے ہمارے سائنٹسٹ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو تیار کیا ہے انہوں نے مارس کے اوپر بھی اپنے یان بھیجا ہے آج ہم دنیا میں ایک اُبرتھی بھی ارث بیوستہ ہیں آنے والے پانچ سا سال میں سارے سنسار کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری ارث بیوستہ سب سے مضبوط ارث بیوستہ ہوگی ہم نے امریکہ کا ریشیوشن دیکھا امریکہ کی ریشیوشن پر سارے سنسار پر افیکٹ پڑا لیکن بھارت ورس کی ارث بیوستہ پر بہت کم اُس کا اثر ہوا کیونکہ بڑی مضبوط ارث بیوستہ ہے میں ہمیں آپ سب ہی کو گنتنتر دیوست کی بدھائی دیتا ہوں اور آنے والے سمعے میں میری عمر کاری بن پی چتر سال کی ہو چکی ہے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے نوزمان آج بہت اچھا کام کرنے ان کی سوچ بہت اوچھی ہے اور یہ دیش ان کے ہاتھ میں سرکشت ہوگا ایسا ہمارا اپنا سوچ ہے اپنا بچار ہے اور ہم سنتوش چل کے کاریے سے تانکیو وری مچ